سلام علیکم تاریخ ہسٹری اتحاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ہر مسلمان کے ہیرو ہے ہر ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں جانتا ہے اور پڑھتا ہے لیکن ان کی دو بہنوں نے بھی تاریخی مثال قائم کی لیکن ان کے بارے میں ہم کم جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی سے چھوٹی بہن فاطمہ خاتون کے بارے میں بیان کریں گے یوں تو فاطمہ خاتون ایک بڑے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن سیریا کے گورنر کی بیغم اور نبیلس کے گورنر کی ماں تھی لیکن یہ ان کی اصل تعریف نہیں ہے ان کا چہرہ اور ان کا کام خود ان کی تعریف ہیں یہ وہ عورت ہے جنہیں آج آٹھ سو سال بعد بھی شام کے لوگ ان کے نام سے نہیں بلکہ انہیں ستتو الشام کہہ کر یاد کرتے ہیں فاطمہ خاتون جنہیں مشہور تاریخ دان زہبی مالکہوں کی مالکہ کے نام سے یاد کرتے تھے یہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے تھوڑی ہی چھوٹی تھی اسی لئے دونوں بہن بھائی میں آپس میں بہت زیادہ محبت تھی اور دونوں نے ایک ساتھ تعلیم پائی تھی ان کی پیدائش کی تاریخ مجھے تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملے پر ان کا انتقال 23 جنوری سن 1220 میں دمشق میں ہوا تھا اور وہیں پر ان کی قبر ہے جب یہ بڑی ہوئی تو ان کی شادی عمر بن لازین سے ہوئی ایک بیٹے کا جنم ہوا جنہیں تاریخ دان ایک بہادر حسام الدین کے نام سے جانتے ہیں بیٹے کی پیدائش کے کچھ دنوں بعد ان کے پتی کا انتقال ہو گیا پھر ان کی دوسری شادی محمد بن شیر کوہ سے ہوئی جو سیریا کے شہر ہمس کے گورنر تھے یہ دمشق سے پتی کے پاس ہمس آگئی لیکن 11 سال بعد سن 1186 میں ان کا بھی انتقال ہو گیا پھر انہوں نے شادی نہیں کی اور ہمس سے دمشق آگئی دمشق میں انہوں نے ایک بہت بڑا مکان خریدا جو شہر کے جنرل ہسپٹل نوری کے سامنے تھا اپنے گھر کو انہوں نے عورتوں کی تعلیم کا مندرسہ بنا دیا جہاں خود بھی پڑھاتی تھی وہ روزانہ اسپتال جاتی وہاں غریب مریضوں کی مدد کرتی ان کے خانے پینے اور گرم کپڑوں کا انتظام کرتی کچھ دنوں میں یہ اتنی مشہور ہو گئی کہ دوسرے اسپتال کے مریض نوری اسپتال میں ان کی مدد کی امید سے آنے لگے اپنے گھر کے بھی دروازے انہوں نے غریب اور بے سہارا لوگوں کے لیے خول دئیے اور ہر ایک کی مدد کرتی رہی انہوں نے دیکھا کہ کئی سالوں سے جنگ کے قارن اسپتالوں میں دوائیوں کی کمی ہے اور سرکار دوائی مہیا نہیں کرا پا رہی ہے پھر کیا تھا کہ ایک دوائی بنانے کی فیکٹری کھول دی جہاں کام کرنے کے لیے صرف عورتوں کو چنا گیا اور ان کے لیے شرط تھی کہ انہیں قرآن یاد کر رکھا ہو اور وہ گھوڑ سواری بھی جانتی ہو جو گھوڑے کی سواری نہیں جانتی انہیں ٹریننگ دی جاتی تھی لوگوں نے پوچھا کہ دوائی کی فیکٹری میں کام کرنے کے لیے گھوڑوں کی سواری کی کیا ضرورت ہے تو کہا کہ جنگ کے سمیے میں چاہتی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک اتنا تیار رہے کہ ضرورت پڑھنے پر جنگ کے میدان میں جا کر فوجیوں کا علاج کر سکیں تاریخ میں شاید یہ پہلی ایسی فیکٹری ہوگی جس کی بنیاد اور شروعات عورتوں دوارہ کی گئی جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے اپنے گھر کو عورتوں کی تعلیم کا مدرسہ بنا دیا تھا بعد میں انہوں نے شہر کے باری علاقے میں ایک بہت بڑا مدرسہ کھولا اور دونوں کا نام المدرسہ الشامیہ رکھا جو آج تک موجود ہے دو سو سال تک وہ دمشق کا سب سے بڑا مدرسہ کیا اسلامی یونیورسٹی تھی جہاں پڑھنا لوگوں کے لئے غروع کی بات ہوتی تھی اب وہ شان نہیں لیکن پڑھائی ابھی بھی چالو ہے اپنے کاموں کی وجہ سے فاطمہ خاتون بہت زیادہ مشہور ہوئی یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو جنازے میں چار لاکھ سے ادھک لوگ اکھٹا ہو گئے تھے جو آج سے آٹھ سو سال پہلے ایک سوچنے والی بات ہے لیکن آج بھی شام کے لوگ انہیں جس طرح چاہتے ہیں اسے دیکھ کر کوئی بڑی بات نہیں لگتی